ہائے ہیلو نمسکار دوستو کیا حال چال کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو حاجنو آپ کے لئے آج یعنی کہ 19 اپریل سے لے کے 21 اپریل تک یعنی کہ اس ویکنڈ کیا کچھ ہونے والا اوٹی ٹی ریلیز جی ہاں دوستو ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے سینیما گروہ میں کون کونزی فلم آنے والی ہیں تو چلیے شروع کر لیتا ہے بندیری کیے دوستو سب سے بہلے بات کریں گے اوٹی ٹی پلیٹ فرم نیٹفلکس کی جہاں پر سب سے زیادہ کنٹینٹ آپ کو د 19 اپریل سے ہی تو 19 اپریل کو یہاں آپ کو تین بڑے کنٹینٹ دیکھنے کو ملنے والے پہلا کنٹینٹ کا نام ہے جس کا نام ہے دا مارک ہارڈ سیزن 2 آ چکا ہے اور یہ سیزن 2 انگلیس کے ساتھ ہندی میں بھی آپ کو دیکھنے کو وہی پہ نیسٹ کنٹینٹ ہونے والا ہے مائٹی مورفن پاور رینجرز جی ہاں دوستو جو ہی پاور رینجر کے دیوان ہے تو پاور رینجر کی فلم آ چکی آج جسے آپ ہندی میں دیکھ سکتے ہو وہی پہ نیسٹ کنٹینٹ جو ہون ہونے والا وہ ہونے والا چمپ ایمپائر سیریز اور یہ سیریز بھی آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی بات کریں گے اب 20 اپریل کو کیا کچھ ہونے والا ہے ریلیس تو 20 اپریل کو یہاں پہ پہ پہلا کنٹینٹ ہے جس کا نام ہے ٹوٹ پری جس کا سیزن 1 آ رہا ہے اور یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی سوری میں نے فلم بولا یعنی کی سیریز جو کی کافی زیادہ بہتین سائی فائی اور سیریز ہے اور اس سیریز کے اندر رومنس بھی ہے ہورر بھی ہے یہ سب دیکھ 20 اپریل کو ہی ملے گی اب چلتے ہیں 21 اپریل کو کیا کچھ ہونے والا ہے ریلیس تو بات کریں گے پہلے کنٹینٹ کی جس کا نام ہے انڈین میچ میکنگ کا سیزن 3 بھی آ رہا ہے جو آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گا جی ہاں دوستو نیسٹ کنٹینٹ ہونے والا اے ٹوریسٹ گائیڈ ٹو لف فلم اور یہ فلم بھی آپ کو ہندی میں دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو بات کروں گا نیسٹ کنٹینٹ جو ہونے والا ہے ویلکم ٹو ایڈن اور اس کا سی دیکھنے کو مل پائے گی وہیں بات کروں گا نیسٹ کنٹینٹ کی جو ہونے والا ہے ون مور ٹائم فلم اور یہ فلم بھی آپ کو انگلیس میں دیکھنے کو مل پائے گی ہے ان کی ہندی میں نہیں آ رہی لیکن ایک اور کنٹینٹ آ رہا ہے جس کا نام ہے رف ڈائیمنڈ سیریز اور یہ سیریز بھی فیلال انگلیس میں ہی آ رہی ہے جو کہ 21 اپریل کو دیکھنے کو مل جو ہونے والا ہے ایم ایکس پلیئر کیونکہ ایم ایکس پلیئر تو آپ کو بتا ہے خاص کر پھر ہی چلتا ہے تو ا دیکھنے والا ہے 19 اپریل کو کیا کچھ ہو رہا ہے ریلیس تو 19 اپریل یعنی کی آج یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے The Song of Glory کیونکہ رومینتک ڈراما سیریز ہونے والی ہے جو سیریز آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی وہیں پر ایک اور سیریز جس کا نام ہے Court Lady اور یہ بھی چانیز رومینتک ڈراما سیریز ہے اور یہ بھی آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی وہیں چلوں گا نیسٹ ویٹی پلیٹوم جو ہونے والا ہے ایم ازن پرائیم ویڈیو تو یہاں کیا کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہاں آپ کو 21 سپریل کو پہلا کنٹینٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا نام ہے ڈیڈ رنگر سیریز اور یہ سیریز آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی وہی پہ نیسٹ کنٹینٹ جو کہ 21 سپریل کو یہ آئے گا جس کا نام ہے ڈانسنگ آن دا گریف سیریز اور یہ سیریز بھی آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی وہی بات کروں گا نیسٹ کنٹینٹ جو ہونے والا ہے زوڈی بلم فوریور فلم جو آپ کو فلال تو انگلیس میں دیکھنے کو ملے گی اکیس اپریل کو ایمازون پرائیم پر اب بات کروں گا نیسٹ اوڈیٹی پلیٹ فرم جو ہونے والا سونی لیو تو سونی لیو پر کیا کچھ ہونے والا ریلیز تو یہاں اکیس اپریل کو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی بہترین سیریز جس کا نام ہے گرمی جو آپ کو ہنڈی میں دیکھنے کو مل دیا گی جی ہاں دوستو ہنڈی میں وہی چلتے ہیں نیسٹ اوڈیٹی پلیٹ فرم جو ہونے والا ہے ڈسنی پلیس ہوت سٹار تو یہاں بات کریں گے اکیس اپریل کو کیا کچھ ہوگا ریلیز تو پہلے جو کنٹینٹ ہے وہ ہے سوگا روڈ ٹو دا ڈی ڈے سیریز جو کورین سیریز اور کورین بھاسا ماری ہے فلال وہی پر نیسٹ کنٹینٹ جو آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا نام ہے کانا کانا سیزن ٹو جو کی ایک تمیل سیریز ہے اور یہ تمیل میں دیکھنے کو مل پائے گی ہوئی چلتے ہیں نیسٹ اوڈیٹی پلیٹ فرم جو ہونے والا خوائی چوئی تو خوائی چوئی پہ بیس اپریل جی ہاں دوستو بیس اپریل کو موہنگر کا سیزن ٹو بھی آ رہا ہے جو کی بنگالی سیریز ہے تو بنگالی باسا میں آپ کو دیکھنے کو مل پہ جائے گی یعنی کچھ پوچھنے کی بات نہیں ہے جی ہاں دوستو بات کروں گا اب جی فائب کی تو جی فائب پہ کیا کچھ ہو رہا ہے ریلیس تو یہاں اکیس اپریل کو اورو کوڈائی مرڈر میسٹری سیریز ہے جو کی آپ کو تمیل میں دیکھنے کو مل پائے گی جی ہاں دوستو تمیل میں لیکن اب چلتے ہیں ایپل پلیس کی طرف ایپل پلیس پہ کون کون سا کنٹینٹ جو آپ کو انگلیس میں دیکھنے کو مل پائے گی جی ہاں دوستو بات کروں ہولی کی تو ہولو پہ یہاں بیس اپریل کو یہاں پہ آپ کو کواسی فلم دیکھنے کو ملنے والی ہے اور یہ کواسی فلم بھی آپ کو انگلیس میں دیکھنے کو مل پائے گی دوستو اب چلتا ہوں بک ماہ سو کی طرف تو یہاں آپ کو پتا ہے سہزام کو کل کر دیا گیا تھا بھائی سٹریم جو انگلیس کے ساتھ ہنڈی میں دیکھنے کو مل گئی جس کی اپ ڈیٹ تمہارا بھائی دیکھیں بات کروں اکیس اپریل کی تو اکیس اپریل کو یہاں آپ کو بینک ریفٹ کا سیزن ون دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ انگلیس میں دیکھنے کو مل پائے گا بات کروں اکیس اپریل کو ایک اور کنٹینٹ آ رہا ہے جس کا نام تار تار ایک بہتریں دماغی تار فلم ہے جو فلال تو انگلیس میں ہی آ رہی ہے اب چلتا ہوں سنینما تار میں انگلیس میں اگرم بات کریں بیس اپریل کو 20 اپریل کو ایویل ڈیڈ رائز فلم آ رہی ہے جی ہاں دوستو جو فلال تو انگلیس میں ہی ریلیس کی جارہی ہے سینیما گھروں میں اب چلتے ہیں 21 اپریل کی طرف 21 اپریل کو سب سے بڑی جو فلم ہے وہ کسی کا بھائی کسی کی جان سلمان خن کی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کی بولی بڑھ کی ہے تو ہندی میں ہی آ رہی ہے جی ہاں تو وہی بات کرو نیسٹ فلم جو انے والی ویرو پاکشا جو کی تیل کو فلم میں لے گی پینڈ اینڈیا ریلیس کے جاری ہے جو کی تیل کو اینڈیا ریلیس کی جائے گی سینیما گھروں میں وہی بات کرو نیسٹ فلم جو انے والی چنگیز چنگیز ویسے تو بنگالی فلم ہے لیکن اسے بنگالی کے ساتھ ہندی میں بھی اپنیز کیا جا رہا ہے تو یہی تو وہ کنٹینٹ جو 19 اپریل سے 21 اپریل تک آئے گا اور اس ویکنڈ تباہی مچائے گا ان میں سے کون سا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا اور کس کا انتیجار آپ کر رہے ہو کمنٹ میں جرور کتا ہے اگر ملتا ہے نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اور چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ چاہیے اسٹرگرام پہ آجا اور باقی تو چینل کو سبسکرائب کرلو کیونکہ سبسکرائبر کی کافی زیادہ جرور ہوتا ہے دوستو جب تک لئے بائی بائی آر